حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آہب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک دجال کا ظہور ہوگا اور اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ آگ ہوگی وہ جلائے گی اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے وہ تھنڈا شیرین پانی ہوگا تم میں سے جو ایسی صورت دیکھے تو وہ اس چیز میں واقعہ ہو جسے وہ آگ سمجھتا ہو کیونکہ وہ تو شیرین خوشکوار پانی ہے اور امام مسلم نے یہ الفاظ نکل کی ہے بے شک دجال کی ایک آنکھ نہیں ہوگی اس کی آنکھ پر موٹا ناخن ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان قافر لکھا ہوگا اور اسے ہر مومن پڑھ لے گا خالکنا پڑنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین نشانیاں جب ان کا ظہور ہو جائے گا تو اس وقت کسی شخص کا ایمان لانا اس کے لیے نفع مند نہیں ہوگا بشرتہ کہ وہ اس سے پہلے ایمان نہ لیا ہو یا اس نے حالت ایمان میں نیک کام نہ کیا ہو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا دجال اور دابت الارز کا نکلنا